بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ویلیج فوڈر ڈیلائی لائف مزید آرہے ہیں سان داس پیس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج ہم ہمیں آرہے ہیں گرین چھٹنی کے ساتھ ہرے بھرے دائی ملی جس کے لیے نہاید مختصف چیزیں میں نے لیے ہیں علو لیے ہیں ان کو میں نے وائل کر کے باری کیوٹس میں کاٹ لیا میں لیا ان کو میں نے پانی میں بھی ہو لیا تھا یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو چکی ہے ہاف کپ بانگو بھی جس کو میں نے بھاری کاٹ لیا ہے ہاف کپ پیاز جس کے نمک لگا کر میں نے اچھے طریقے سے دھوکے دھنے چھوڑ لیا ہے ہری چھٹنی کے لیے لیں گے ہم ہری مرچے تھوڑا سا پودینہ اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ہری چھٹنی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا دھنیا ان کو میں نے دھوکے اچھے طریقے سے ساف کر لیا تھا یہ چار سے پانچ شدد ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہری مرچیں ڈال سکتی ہیں اگر زیادہ سپائیسی پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں ون فورتھ ٹی سپون زیرا پاودر ون فورتھ ٹی سپون نمک تقریبا تھری ٹی بل سپون ہم اس پہ پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی گرین چٹمی ہماری جیو تیار ہو گیا ہے ہم نے بل یہ شامل کر لی وائل کیے ہوئے آلو آف کپ بند کو بھی آف کپ پیاس اس کو اچھے طریقے سے بھیڑ کر لیتے تاکہ اس میں کوئی بنائی بغیرہ یا جو لمس بغیرہ وہ ختم ہو جائیں آف تی سپون چھاڑ مسالہ کیونکہ ہم نے کافی مقدار میں ڈالیں اس لئے ہم ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے گرین چٹنی جو ہم نے تیار کیا ہے وہ چٹنی ہم اس میں شامل کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی سے شامل کر دی جائیں جتنا آپ کو ٹیسٹ اور جتنا آپ کو کلر چاہیے اس کے مطابق آپ اس میں شامل کر لیں یہ دیکھیں یہ مشرق سے زبردست ہری چٹنی والے ہمارے دہیں بھلے جو ہوا تیار ہیں آپ کو عملی اور خوبانی کی میٹھی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کریں تو سب اس کو بہت انجوائے کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ٹوڈیو دیکھ اللہ حافظ موسیقی